حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک ادنا درجہ کا گنے گا اللہ اکبر قبیرہ اس نے اتنے گناہ کیے کہ پوچھو مت ساری زندگی گناہوں میں گزارتی لکھا کتابوں میں کہ اس نے دوسو سال کی عمر پائی کتنی عمر؟ ارے بولو نہ کتنی عمر؟ دوسو سال کی عمر پائی دوسو سال کی عمر کے بعد جب اس کا انتقال ہوا لوگوں نے اس کے انتقال پر بڑی خوشی منائی نہ اس کو گسل دیا نہ اس کو کفن پہنایا نہ اس کے جناسے کی نماز پڑھائی بلکہ لاکھ مارتے مارتے گسیڑتے گسیڑتے کسی گندے نالے میں فینک دیا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے اللہ کی وحی آگئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے ارے کرتے تھے نہ آپ نے سنائے نہ اللہ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُسَى تَقْلِيمًا اللہ فرماتے میں موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کرو اور موسیٰ علیہ السلام مجھ سے باتیں کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی وحی آگئی اللہ نے فرمایا موسیٰ فولہ گندے نالے میں میرا اکمارا دوست پڑھائے جس کو لوگوں نے گسل بھی نہیں دیا جس کا لوگوں نے کفن بھی نہیں پہنایا اور جس کی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھائی اللہ نے فرمایا موسیٰ تم کھڑے ہو جاؤ جاؤ اس کو گسل دو اس کو کفن پہناو اور اس کے جنازے کی نماز پڑھاؤ میری عزت کی قسم میں تمہاری بھی مغفرت کر دوں گا اور آج جو جو لوگ اس کے جنازے کی نماز میں شریک ہوں گے میری عزت کی قسم میں سب کی مغفرت کر دوں گا کس کی؟ جو دو سو سال گناہوں میں گزارتا ہے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے حکمہ سے گئے اس کو نکالنے کے لئے گئے ہیں قوم نے روکا اللہ کے نبی آپ اتنے بڑے گنہگار کو نکالو گے یہ تو پاپی ہے یہ تو شرابی ہے یہ تو کبابی ہے یہ تو پوری زندگی گناہوں میں گزارنے والا ہے حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ مجھے میرے اللہ کا حکم ہے میں نکالوں گا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نکالا اس کو گسل دیا اس کو کفن پہنایا اس کے جنازے کی نماز پڑھائی جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد حضرت موسیٰ سیدھے پہاڑ پر کوئی طور پر جاتے تھے اللہ سے باتیں کرنے کے لئے اللہ سے پوچھا کہ میرے مولا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا معاملہ پوری قوم مجھے روک رہی تھی پوری قوم نے مجھے منع کیا تھا لیکن پھر بھی میں نے اس کو گسل دیا میں نے اس کو کفن دیا میں نے اس کے جنازے کی نماز پڑھائی اللہ معاملہ کیا ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ میں جانتا ہو وہ بڑا مجرم تھا اللہ نے فرمایا موسیٰ میں جانتا ہو وہ بڑا کبابی تھا وہ بڑا شرابی تھا وہ پوری زندگی گناہوں میں گزارنے والا تھا لیکن میرے نبی موسیٰ اس کا ایک عمل جو مجھے پسند آیا ہے کہ ایک مرتبہ وہ تورات کو پڑھ رہا تھا اور تورات وہ کتابیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تورات کو پڑھ رہا تھا اور پڑھتے پڑھتے جب میرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو اس نے اس نام کو چوما اللہ فرما دے جس دن اس نے میرے محبوب کے نام کو چوما اسی دن میں نے اس کی مغفرت کر دی تھی اور یہی واقعہ فضائل میں حضرت مولانا شیخ العدیس مولانا محمد زکریہ نمبر اللہ المرقضہ علامہ سخاوی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ اس شکشنے آقائد و جہاں کے نام پر درود پاک پڑا اللہ نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو ماف کر دیا اور اللہ فرماتے موسیٰ سنو آج تم نے اس کے جنازے کی نماز پڑھائی ہے میری ذر کی قسم میں نے تمہاری بھی مغفرت کر دی ہے اور آج جو جو لوگ اس کے جنازے کی نماز میں شریک ہوئے ہیں میری ذر کی قسم میں نے سب کی مغفرت کر دی ہے تو میرے پیارے دوستو وہ شکشہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے کی جنازے کی نماز پڑھے اس کی مغفرت کے پروانے ارے جنازے کی نماز پڑھنے والے میں شریک ہوئے اس کی مغفرت کی پروانے تو اگر میں اور آپ خود حضور پر درود پڑھیں گے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی گزاریں گے ہماری مغفرت کا کیا علم ہوگا